آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کی اجازت کیوں نہ دی کیا نبی قانون کے پابند نہیں تھے یہ سوال میں ایک بات کہی گئی ہے پھر سوال اٹھایا گیا ہے بات کیا ہے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کی اجازت کیوں نہ دی یہ جھوٹ بات ہے یہ غلط بات ہے بلکل ہی گپ ہے دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں علی رضی اللہ عنہ کو دوسری شادی سے روکا ہو یہ بلکل گپ ہے خواتین کی اڑائی بھی گپ ہے ان کی بنائی بھی باتیں ہیں اور قرآن و حدیث میں کہیں اس کا وجود نہیں میں ایک بار پھر دور آ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کی اجازت نہیں دی یہ بلکل گلت بات انہا لفاظ میں اور اس انداز کی بات کسی بھی حدیث میں نہیں ہے یہ کچھ خواتین نے اپنی طرف سے حدیث میں تحریف کر کے اس کے معنی مطلب کو بدل کر کے ایسے پھیلا رہی ہیں اور یہ تو آج میں یہ سوال دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں بہت ساری خواتین کی طرف سے یہ باتیں مستق پہنچی ہیں یعنی باقعدہ خواتین کا ایک گروہ ہے جو حدیث کو توڑ مڑو رکے اس کو اس انداز میں پھیلا رہا ہے پوری قوت سے پھیلا رہا ہے یہ بار بار جا کے لوگوں کو سکھا رہی ہیں کچھ عورتیں ایسی ہیں سکھا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھی علیہ وسلم کو منع کیا تھا دوسری شادی مت کرنا ایسا کہیں نہیں ہے صحیح بخاری کے حدیث میں کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ فرمایا تھا بیٹی اور اللہ کے نبی کے بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات سے روکا تھا ابو جہل کی بیٹی کی شادی کرنے سے دوسری شادی کرنے سے نہیں روکا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی کسی اور لڑکے سے شادی کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی objection نہیں تھا کوئی اطراز نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ کو قطلی حکم نہیں دیا تھا کہ تم میری بیٹی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتے بلکل نہیں کہتا بلکہ صرف ابو جہل کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا باقی دنیا میں کسی بھی عورت سے شادی کر سکتا اللہ کے روح سے منع نہیں کیا تھا تو جو عورتیں اس حدیث کو بدل رہی ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے روح سے منع کر دیا ہو کہ تم دوسری شادی کر ہی نہیں سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جیتے جی دوسری شادی نہیں کی خدیجہ رضی اللہ عنہ جب تک تھی اللہ کی اکیلی بیوی تھی ان کے افات کے بعد اللہ نے دوسری تیسری کی اسی طرح فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی علی رضی اللہ عنہ نے شادی کا سوچا ابو جہل کی بیٹی سے لیکن جب وہ کینسل ہو گیا تو دوبارہ کسی عورت سے نہیں کیا تو یہ کچھ عورتوں میں ایسی کالٹی ہوتی ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے لئے کافی ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اتنا سکون کا ذریعہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ آپ کو یہ خیال نہیں ہوا کہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہیے فاطمہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی انہوں نے ایک دوسری شادی کرنی چاہیے لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ان کے ساتھ میں کوئی اور عورت ان کو نہیں چچی ان کو نہیں پسند آیا کسی عورت سے شادی کرنا یہ قولٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ چاہتے تھے وہاں پہ شادی کرنا ایک خاندان کا مسئلہ تھا وہ کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کیا وہاں پہ تو پھر دوبارہ بھی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی یہ تو فاطمہ رضی اللہ کا کردار ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ کے ساتھ ایسا ساتھ دیا اس طرح سے رہیں کہ علی رضی اللہ کو پھر ضرورت محسوس نہیں دی جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے ساتھ دیا کہ اللہ حکی نبی صاحب کو ضرورت محسوس نہیں دی تو اگر کوئی عورت آج بھی کسی شاہر کو اس طرح سے ساتھ دے کہ اس کو دوسرے بیوی کے ضرورت نہیں دی تو وہ بھی ایک ہی پہ اکتفاہ کرے گا لیکن ایک عورت اپنی شاہر کا جینا حرام کر دے اس کی زندگی دوبھر کر دے اور پھر اس طرح سے جھوٹی حدیثیں علاقے اور حدیثوں میں تحریف کر کے علاقے اس طرح سے بات پھیلائے کہ اللہ حکی نبی صاحب نے دوسری شادی سے پابندی لگائی تھی بہت غلط بات اللہ حکی نبی صاحب نے پوری زندگی میں کسی بھی صحابی کو اس بات کا پابند نہیں کیا تھا کہ وہ دوسری شادی نہ کرے نہ علی رضی اللہ عنہ کو نہ بھو بگر صدی کو نہ عمر فارق کو بلکہ اکثر صحابے کرام بلکہ اکثر صحابے کرام اللہ کے نبی صاحب کے اکثر ساتھی دو دو شادی کے ہوتے ہیں اگر صحابے کرام میں آپ گننے بیٹھیں تو شاید مشکل سے دو تین صحابہ یعنی صحابہ کی پوری جماعت میں مشکل سے دو تین صحابہ ملیں گے جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ ان کی صرف ایک ہی بیوی تھی ورنہ اکثر کی کئی بیوی آتی ہیں خود علی رضی اللہ عنہ نے بھی بات میں ایک سے زیادہ شادی کی خود علی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم دو شادی نہیں کر سکتے ہو تو صرف ایک خاص لڑکی سے منع کیا تھا کہ اس سے نکہ نہیں کر سکتے ہو باقی دنیا کے ساری عورتوں کو ان کے لئے حرام نہیں کیا تھا کہ جب تک فاطمہ شادی نہیں کر سکتے ہو اس لئے ان حدیثوں میں تحریف کرنا بند کریں اور صحیح بخاری کے حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کلیر الفاظ میں یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے لئے جو حلال ہے اس کو حرام نہیں کر رہا ہوں دیکھیں صحیح بخاری کے حدیثیں تین ہجار ایک سو دس اس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے یہ بات سنی کہ علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری باتیں کہیں اس میں ایک بات کیا کہی کہا نبی صلی اللہ عنہ کیا ہے کہ دیکھو جو کوئی چیز حلال ہے میں حرام نہیں کرتا اللہ عنہ نے پہلے یہ کہا کہ جو حلال ہے یعنی علی رضی اللہ عنہ کے لئے دوسری شادی کرنا حلال ہے یا علی کتاب سے شادی کرنا حلال ہے میں اس کو حرام نہیں کر رہا اور آگے کہہ کرتے ہیں اور اگر کوئی چیز حرام ہے تو میں حلال بھی نہیں کر سکتا تو اللہ عنہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں حلال و حرام کی بات نہیں کرتا لیکن لیکن اللہ کی رسول کی بیٹی اور اللہ کی دشمن کی بیٹی ابدا کبھی بھی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کا مقصود یہ تھا کہ ابو جہل کی جو بیٹی ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ نہیں لے سکتی ایک گھر میں نہیں لے سکتی یہ بالکل نہیں کہا کہ اب علی رضی اللہ عنہ دوسری شادی کریں نہیں سکتے بلکہ ان کے لئے جو حلال ہے وہ ہے میں حرام نہیں کرتا یعنی اللہ اکرمی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو میری طرف سے کوئی اپجیکشن نہیں کوئی اعتراض کی بات نہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث پیش کر کے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ اکرمی صاحب نے علی رضاں کو دوسری شادی سے کیوں منا کیا یہ غلط بات ہے اللہ اکرمی صاحب نے کہیں بھی علی رضاں کو دوسری شادی سے منانی کیا منع اس بات سے کیا ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے اجمائی ہے قرآن کی نصے سری سے ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن میں جو حکم ہے فَنْكِهُمْ عَتَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ کہ جو عورتیں بھی تمہیں پسند ہو شادی کر سکتے ہو دو ہو تین ہو چار ہو ہاں اگر انصاف نہیں کر سکتے تو جو ہے ایک ہے تو جب اللہ نے دوسری شادی کا حکم دیا ہے کہ کر سکتے ہو تو اللہ نے کبھی بھی دوسری شادی سے کسی بھی صحابی کو نہیں روکا علی رضلوں کو بھی نہیں روکا ہے بس روکا ہے تو صرف اس بات سے کہ میری بیٹی کے ساتھ اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھا نہیں ہو سکتی بس صرف اس بات سے روکا ہے اس لئے کسی کو اس حدیث میں تحریف نہیں کرنا چاہیے اور اس حدیث کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسلام کا جو قانون ہے اس پر اعترار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز کفر تک پہنچا سکتی ہے اگر کسی عورت کو تکلیف ہوتی ہے کوئی دوسری شادی کرتا ہے وہ دل میں دبا لیتی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر کوئی آکے اسلام کے قانون کے خلاف بات کرتی ہے تو ایسی عورت اور ایسی لڑکی تو اپنے نکاح میں رکھنے کے قابل نہیں ہے جو اس قانون کو شیلنج کرے اور اس قانون پر قدگل لگائے اور اس کے خلاف بات کرے اگر وہ کہے کہ مجھے نہیں پسند ہے یا مجھے تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی بات کرے چلو ٹھیک ہے لیکن یہ حدیثوں میں تحریف کرنا قرآن و حدیث کے حکم کو بدلنا اور یہ کہنا کہ نہیں غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی اللہ نے جو قانون منایا اللہ جو ان کا خالق ہے جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ یہ قانون منا رہا ہے اب اس قانون پر کوئی انگلے اٹھائے گا تو یہ بہت خطرناک بات ہے اور یہ بات تو کفر تک پہنچ سکتی ہے بلکہ بعض علماء نے تو باقعدہ اس بات کی سرحات بھی کی مقالبین شیخ بن باز رحم اللہ کا فتوہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس طرح سے بات کرتی ہے دوسری شادی کے خلاف بات کرتی تو کفر تک پہنچ سکتی وہ تو یہ چیز ایک عورت کو ایمان سے باہر کر سکتی ہے وہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے جو دوسری شادی کر رہا ہے اس کی اپنی مرضی سے خلاف بات کرے گی تو ایمان میں اور اسلام میں نہیں رہ پائے گی وہ نکل سکتی ہے باہر جا سکتی ہے اور پھر یہ کفر والی موت ہوگی یعنی مرنے کے بعد کبھی بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی ہمیشہ جہنم میں اگر وہ کفر کیا اس نے اور اللہ رب العالمین کے ریکارڈ میں اس کی موت کفر پر ہوتی ہے تو جنت کبھی نصیر نہیں ہو سکتی کیونکہ جو کفار ہیں ان کے لئے دائمی اور عبدی ٹھکانا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اگر کسی نے گناہی کا کام کیا تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں وہ جہنم میں چلا جائے لیکن توحید پر ہے تو بعد میں اس کو نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا لیکن اگر کسی نے شرک پر یا کفر پر اس دنیا کو الویدہ کہا یا دنیا چھوڑا ہے شرک کرتی بھی کفر کرتی بھی تو وہ کبھی بھی جنت میں نجازتا ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں جنا پڑے گا اس لئے دوشی شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس میں آزاد ہیں لیکن اسلام کے قانون کے خلاف بات کرنے کے لئے آپ کو آزادی نہیں ہے تو یہ حدیث کا صحیح معنی مفہد ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں